نمشکار بہت سوگت ہے جوتشتی شاہد ستی کی رامی میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ایشٹو فرنس انتوش سنتوشی آج کا دن آپ کے لیے کیسا بھی تے گا پوری جانکاری ہم دیں گے ابھی تھوڑا سا اور پونے اور ممبئی کا کارکرم پوشٹ پونڈ ہو چکا ہے جیسا ہم نے بتایا تھا پر آپ لخنوں میں مل سکتے ہیں لخنوں میں ابھی اس طرح کی کوئی دکت نہیں ہے تو لخنوں میں آپ ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں چودہ اور پندرہ تاریخ چودہ پندرہ ارثات کل اور پرسوں ملاقات کرنے کے لیے آپ کے سامنے جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ کسی بھی نمبر پر کال کر سکتے ہیں لخنوں کے لیے چودہ اور پندرہ تاریخ کو ہم لخنوں رہیں گے آج سنی ہم آوشیہ ہے تو آج کے دن کو قیش کرنے کے لیے ہم شن دیو کو پرسند کرنے کے لیے ایک وشیش اپائے بتائیں گے راسیگت طریقے سے اس کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے پچھلی شروعات آج کے جوتش دشا کی نقشتر 27 میڈیا کی عدب پرستتی جوتش دشا ستی کی راہ سب سے پہلے پنچانگ فالگون ماہ اما وشیاتی تھی دوپہر تین بج کر پچاس منٹ تک اس کے بعد فالگون شکل پرتپدا لگ جائے گا چندروہ آج کمبراشی میں شام پانچ بج کر چھپن منٹ تک اس کے بعد میرمی پرویش نقشتر آج کا رہے گا پوروہ بہادرپد یہ برہشپت سے سممند رکھتا ہے اور یوگ رہے گا ساتھ ہے صبح ساتھ بج کر تیرپن منٹ تک اس کے بعد شب تدنسوار دن آنکہ تیرہ مارچ دن شنیوار شنیوار کو راہو کال کا سمیہ نوٹ کر لی جگا صبح نو بجے سے تس بج کر تیس منٹ تک راہو کال نئے اور شب کام کے لیے پرہیج کیا جاتا ہے آوائیڈ کیا جاتا ہے گلک کال کا سمیہ صبح چھے سے ساتھ تیس تک یہ شب سمیہ ہوتا ہے سارے کام بنا دیتا ہے چلی آگے بڑھتے ہوں اور بات کر لیتے ہیں بات کی بھوش وانی کی اور شنی اماوسیا اسپیشل اپائی کی میش راشی پڑھائی کے لیے انکول ماحول تیار کر لیں گی آج سکھا میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی رکے کام بن جائیں گی بیعپار میں سمسیاں آ سکتی ہیں بیجنس آج آپ کے ہاتھ سے سکپ کرے گا بیجنس کی ستھی بہت اچھی نہیں ہے پرائیویٹ سکٹر آپ کے لیے انکولتا دے گا پرائیویٹ سکٹر میں ہر پرکار کی شبتہ ملے گی سرکاری چھتر میں کچھ تناہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ سکٹر کو لے کر کے سجگ رہنے کی آوش شکتہ ہے دامپت جیون آپ کے لیے بہت انکول پرائیستیتیاں دے گا دامپت جیون میں ہر پرکار کی شبتہ ملنے والی ہیں لولائف میں اٹھا پٹک رہے گا آج ایک دوسرے کو سوچ سمجھ کر بھیہیب کریے گا الگاؤں کی چانسز ہیں سوازت کے معاملے میں آنکھ اور لیور کی دکت ہو سکتی ہے شنی اماوسیہ سپیشل پریوک کے طور پر آج سنیدیو کو پرشن کرنے کے لیے ایک بار دن میں بھی اپائے کر سکتے ہیں نہیں تو ایسے دن ڈھلنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں حالانکہ دوپہر کے بعد اماوسیہ تیتھی نہیں ہے لیکن ادھیاتی تھی کہ اماوسیہ رات تک جائے گی آپ آنکھ بند کر کے کریے گا رات میں پریوک تین لونگ سر سے وار کر کسی پودھے کی نیچے ڈال دیجئے گا دن ڈھلنے کے بعد کیا نہیں کرنا ہے آج کسی کو ادھار نہیں دینا ہے شبرنگ کے سریعہ بھاگی پرتشت ففٹی سیون برشب راسی تیرہ مارچ پڑھائی بہت انکول ہے سکھا میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی بیعپار اچھا چلے گا بیجنس میں آئی بادھائیں دور ہوں گی پرائیوٹ سکٹر میں تناؤب مل سکتا ہے آج سوچ سمجھ کر نرڑے لیجئے گا سرکاری چھتر میں پروموشن کے چانسج ہیں کوئی دوست مددگار ثابت ہوگا دامپت جیون آپ کے لئے بہت سکراتمک ہے پتی پتنی کے بیچ رشتہ مدھرتہ کی طرف جائے گا لولائف میں کوئی بھی استطی بہت اچھی نہیں ہے سوچ بیچار کر پھر لولائف میں قدم بڑھائیے گا سواثت کے ماملے میں آج مائگرین اور آنکھوں کی سمجھیا ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر شنی مہاوستہ سپیشل اپائے آپ کے لئے اُلٹے ہاتھ سے سرسو کا تیل اوم شمشنش چرائے نمح کہتے ہوئے کسی پودے کی نیچے ڈال دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے آج دوسروں کے کام میں ہستک چھپ نہیں کرنا ہے شوبرنگلال بھاگی پرسط شفٹی ایٹھ میتھون راشی تیرہ مارچ شنیوار ماحول اچھا رہے گا پڑھائی کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے ویسے تھوڑا سا من وچ لت رہے گا بیابار اچھا ہے بیجنس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے آج تناو دے رہا ہے کوئی دوست دھوخہ دے گا سرکاری چھتر میں پرموشن ہو سکتا ہے روکے کام بن جائیں گے دام پتہ جیون اچھا رہے گا آج پتی پتنی مل کر کہیں جمعی جائجاد میں نبیش کر سکتے ہیں پرانی بڑی سمسیاں کا آج حل نکلے گا لولائف کی استطی آج ہاتھوں سے باہر جا رہی ہے بریک اپ کے چانسز بنتے ہیں ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کی بھی بہوچھار ہونے والی ہے سواست کے معاملے میں آج آگ کٹنی کی سمسیاں ہو سکتی ہے سنیم آوشہ اسپیشل اپائے کے طور پر آج مٹی کے دیئے میں پشچم دسا میں بھاگی پرتشت سیونٹی ٹو کرک راشی تیرہ مارچ شنیبار سکھا اچھی رہے گے سکھا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے آج من لگے گا پڑھنے میں سکھا میں آئی بادھائیں بھی دور ہوں گی بیعپار میں کچھ اسططی ہاتھ سے باہر جائے گی بڑے رسک ٹالنے پڑیں گے آج آج ساجہ داری میں دکت آ سکتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں واہن کا سکھ ملے گا نئی نوکری کی سمبھاؤنائی بنتی ہیں سرکاری چھٹر میں کرودھ کے کارن کچھ تناؤ بڑھ رہا ہے آج دوستوں کے ساتھ کچھ بیواد پیدا ہوگا دامپتے جیون اچھا ہے پتنی کے ساتھ quality time spend ہوگا کہیں نہ کہیں گھومنے تہلنے جا سکتے ہیں لولائف آپ کے لئے تناؤ دے رہا ہے لولائف کو لے کر کے سجگ رہنے کی آوش شکتا ہے سواست کے ماملے میں کرک راشی والوں کو آج کمر میں درد گلے میں درد دانتوں کی سمسیاں ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر آج کرک راشی والوں کو سنیہ مامشہ سپیشل پریوک ایک نیلے رنگ کے رومال میں کالے تل رکھ کر کسی پودے کی نیچے رکھ دیجئے گا دن ڈھلنے کے بعد کیا نہیں کرنا ہے آج ادھار نہیں دینا ہے نیلہ رنگ شبھ 68% کا بھاگیا آپ کے ساتھ سنگھ راشی تیرہ مارچ پڑھائی اچھی کریں گے سکچھا میں آئی بادھائی دور ہوں گی سکچھا چھتر میں کچھ وشیش لاب ملے گا بیابار آپ کے لئے تناؤ دے رہا ہے بیجنس کی ستھی کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی پرائیویٹ سکٹر تھوڑا سا پرتکول ہے آج نوکری پر آنچ آ رہی ہے سرکاری چھتر بہت انکول رہے گا گورنمنٹ سکٹر میں کسی طرح کی دوش کسی طرح کا بادھا نہیں ہے دامپتہ جیون آپ کے لئے اچھا ہے پریشانیوں کانت ہوگا پت پتنے کے بیچ شبطہ ملے گی لولائیف آپ کے لئے بہت سکراتمک ہے لولائیف میں ہر پرکاری کی شبطہ ملے گی آج سنگھ راشی کے لئے آج سواست کے ماملے میں ہرڈ کی دکت اور ہڈیوں کی سمسیہ ہو سکتی ہے سنیہ مابشہ سپیشل پریوگ ساتھ بار اوم شم شنشچرائے نمح کہ کر پیپل کی نیچے کی مٹی ماتھے پہ لگائیے گا مدھیمہ سے رنگ فنگر سے نہیں مدھیمہ سے کیا نہیں کرنا ہے کالا رنگ نہیں پہننا ہے پیلے رنگ کی شبطہ ہے باسٹ پرتشت کا بھاگ کنیا راشی پڑھائی آج عدبھت انوکھی شکشہ میں سب سکراتمک رہے گا بیعپار مشکل پیدا کرے گا بیجنس کی ستھتی کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے تناؤ دے رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ پر کچھ نقصان دے سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے سرکاری شتر میں کچھ مشکلیں ہیں گورنمنٹ سیکٹر کو لے کر بہت ساودھان رہیے گا کچھ مشکلوں سے باہر بھی نکلائیں دام پتہ جیون اچھا ہے پتنی کے ساتھ بہت بہتر سمیں بتائیں گے پتنی ایک دوسری کو لے کر کے بہت سجگ رہیں بہت اچھے پریشانیاں اچانک سے آئیں گی سواست کے ماملے میں آنکھ بیک کی پرابلم اور سانس کی دکھت ہو سکتی ہے کنی راشی کے لیے شنیم آوست شپیشل پریوگ آج ایک چھوٹا سا کالا دھاگا کسی پودھے کے نیچے شام کو رکھ دیجے گا کیا نہیں کرنا ہے آج کسی بھی قیمت پر اپنے ارادے کسی کو بتانے نہیں کہ آپ کیا کرنے والے شبرنگ آپ کے لیے اورنج بھاگی پرطیسط 51 دن آپ کے لیے تناو پونڑ ٹھیک نہیں کچھ نقصان اٹھا سکتے سوش سمجھ کر نڑل لینا ہوگا آج پڑھائی بہتر چل سکتی بیعپار اچھا چلے گا بیجنس میں آئی باد آئیں دور ہوں گی بیعپار ایک اتھان آپ جرور پرابت کریں بیجنس کی ستھتی سکرات مگ بیعپار دشتی کوڑ سے کچھ بشیش ہونے والا ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لیے تناو دے رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ بہت کوالٹی ٹائم سپنڈ کریں گے گھومنے ٹھلنے کا کارکم بنے گا پت پتنی کی بیچ آیا ہر بیواد دور ہو جائے گا لَو لائف آپ کے لیے اُلجھن بھرا ہے لَو لائف کو لے کر کے سجا گرہنے کی آوش شکتہ ہے سواست کے ماملے میں آنکھ کٹنی اور اور تھوڑا بہت لیور ڈائیشن پرابلم اُپایا کیا کرنا ہے تُلہ راشی والوں کو آج پریوک کے طور پر شنیدیوں کو یاد کرتے ہوئے سرسو کا تیل شیولنگ پر چڑھانا ہے اور یاد شنیدیوں کو کرنا ہے اوم شم شنیش چرائے ایسے کیا نہیں کرنا بھئی بھورے رنگ کی شپتہ ہے پچپن پرتشت کا بھاگ کے ساتھ برش چکرا شی پڑھائی بہت اچھی کریں گے سکھ چھتر آپ کے لیے انوٹھا ہے بیاپار آپ کے لیے بہترین چلے گا بزنس کو لے کر سجگ رہنے کی آوش شکتہ ہے بس انا وش خرچ نہیں پرائیویٹ سیکٹر میں آج نیویش کیا جا سکتا ہے مکان آدھی پرموشن کی ستتی ہے پتی پتنی کے بیچ ستتی کیا رہے گی بتائیں گے سرکاری چھتر بتا دیں آج گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑا بہت نوگ جھوک ہونے والا بوس کے ساتھ بیواد ہو سکتا سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا love life اور married life married life میں اس تتی ٹھیک ہے آج چرچہ پرانی وشیوں پر ہوگا تو اس کا حل نکلے گا سواست کے معاملے میں پیک کی پرابلم کمر میں درد گھٹنا شگر پریشان کرے گا love life میں آج اس تتی ایک اور گھر پڑ ہو سکتی ہے کچھ پریشانی آ سکتی کچھ تناؤ آ سکتے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا مانسک روپ سے بھی کچھ مصیبت آ سکتی اچانک سے آپ پر کچھ آروپ پرتیار روپ لگ سکتے کل پناہوں میں ڈوبنا گھڑ بڑھ رہے گا پڑھائی نہیں ہو پائے گی بیاپار اچھا چلے گا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے تناؤ دے رہا سرکاری چھتر میں کسی طرح کی دکھت نہیں آئے گی گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لئے بہت انوٹھا رہے گا دامپت جیون آپ کے لئے پتی پتنی کے بیچ کسی روپ میں تناؤ پیدا کر رہا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا ایک ہو سکتی ہے پریوں کیا کرنا چاہیے آپ کو اگر آپ کی راشی دھنو ہے آج دھنو راشی والوں کو سنی ام اوستہ سپیشل چنے کی ڈال اور گڑ کسی ضرورت مند کو دینا شب ہوگا کیا نہیں کرنا ہے آج دھنو راشی والوں کو بڑھ بولا پن نہیں دکھانا ہے نیرہ رنگ 50% کا بھاگ آپ کے ساتھ مکر راشی من آپ پرشن رہے گا پرشانیوں سے باہر نکلے گا بہت اچھے سے کام کریں گے پڑھائی اچھی کریں گے بیاپار کچھ مشکل پیدا کرے گا پارٹنرشپ ٹوٹ سکتا ہے سکتا میں آج نوگری میں پرموشن ہوگا سرکاری چھتر میں مشکل آئیں گے دھن کل لین دن سا اچھا سمیں بتائیں گے پتنی کے بیچ تراؤ مکتی کی سمبھاؤنہ ہے بہت بیچار کر پھر قدم بڑھائی گا سواست کے ماملے میں آج کا دن مائیگرین اور کٹنی کی سمجھ دکھاتا ہے مگر راشی کرنا کالے تل گو ماتا کو کھلانا شنی امام ورس ایس پیشل اپائے ہو گیا کیا نہیں کرنا آج ادھار پیسا نہیں دی رہا ہے سفید رنگ شب پچاس پردشت کا بھاگ آپ کے ساتھ ہے کم بھرا شی کرو پر انکش رکھئے گا پڑھائی نہیں ہو پائی گی سکھ میں دکھت آ سکتی ہے سکھ کا چھتر آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے بیع پار آپ کا بہت اچھا چلے گا بیزنس میں رسک لیں گے جیت جائیں گے پرائیویٹ سکٹر میں لین دین کو لے کر کے کچھ دکھتیں آ سکتی ہیں بوس پریورت ہوا ہوگا تو آپ کے لئے مصیبت ہوگا پروموشن کی استطی نہیں ہے دام پت جی اچھا ہے کرو دھوڑا سا کم کریں گے تو اور بھی اچھا رہے گا ایک دوسرے کو سمجھنے کا پریاض سفل ہوگا love life میں استطی آپ کے پکش میں ہے ہر پرکار سے شبت رہے گی آج ڈیٹ پہ جا سکتے ہیں بسرت بہت over expect نہ کریے گا بہت ادھیک چاہ نہ لیجئے گا سواست کے ماملے میں دانت اور back کی پرابلم ہو سکتی ہے سنی مہاوشا special پریوگ آج ضرور اطمند بچوں کو دودھ کا دان شب ہوگا کیا نہیں کرنا آج دوسروں سے جھوٹ نہیں بول شب رنگ آپ کے لیے کالا بھاگی پرسط 68 68 انت مراشمین پڑھائی بہت اچھی کریں گے سکتے میں کوئی رکاوٹ نہیں سکتے چھتر میں آج دب دب سکھ مل رہا ہے نوکری میں پرموشن کے چانس ہے دام پتنی جیون رکو نہ بھائی آج میر راشی والوں کے لئے سرکاری چھتر میں پرموشن کی خوش خبری ملے گی بہت پرشن رہیں گے پتنی پتنی کے بیچ آج کسی انہ کا پرویش الجھائے گا آج دام پتنی جیون بہت اچھا نہیں ہے ہاں لیو لائف انوٹھا ہے لیو لائف میں ہر پرکار کی شبطہ ملے گی شبطہ آپ کے ساتھ جوڑی رہے گی سواست کے ماملے میں آنکھ کٹنی اور بیک کی پرویلم ہو سکتی ہے اپائے کے طور پر آج شنی مہم شاہ سپیشل اپائے کسی بزرگ کو ڈرائی فروٹس کا دان کرنا بہت سے بھوگا کیا نہیں کرنا ہے آج کسی کو کانو کان خبر نہ لگے کہ آپ کیا کرنے والے بادامی رنگ شبہ چھپن پرشت کا بھاگ آپ کے ساتھ ہے تو ملیے کل اور پرسو دو دن لقنو میں اگر آپ لقنو سے ہیں تو دیر مت کریے گا 9910291850 اور 95604447000 اس نمبر پر آپ واتس اپ کر دیجئے یہ لقنو میں ملنا ہے اگر آپ پہلے مل چکے ہیں تو بھی آپ ریپیٹ کنڈلی دکھا سکتے ہیں گرہ دیپ لے سکتے ہیں ہولاش تک کا ریجٹریشن کروا سکتے ہیں ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لقنو یا آس پاس چھتروں سے ہیں سیتا پور سے ہیں بارہ بنکی سے ہیں گورک پور ہم پچھلے جنوری میں گئے تھے تو چلی آئیے لقنو ملاقات کرتے ہیں نمبر چل رہا سامنے لقنو کھاکشر کنیا وا تلا یاکشر بریشچک گھا دھنو پاکشر مکر لا کم چاکشر مین گھا یہ آپ کے شب بھاگ یاکشر ہیں سادے چک اور کانگج پر لال رنگ کے انک والی کلم سے لکھ لیجئے اور اپنے پاس رکھئے سخص کی ایک چٹکی نمک الٹے ہاتھ سے ایسے لینا ہے اور انٹی کلوک وائز سر سے وارنہ ہے واما ورد اور کسی پودھے کی نیچے رکھ دیجئے تین بار وارنہ بس تو بھئی آئیش مان بھو میں بتاتے ہیں دنانک تیرہ مارچ کو پیدا ہوئے لوگوں کے لیے سالیڈ سا اپائے دو پیپل کے پودھے کہیں لگا کر اور دو لوگوں کو بھوجن کرا دیجئے آج ہے آپ کے لیے انوکھا رہے گا شب رہے گا اور جیون سخ دائے گا جن کی آج شادی کی سالگیر ہے ان کے لیے کالے چنے کا دان پتی پتنی مل کر آج کر دیں پورے سال آپس میں سوہارد پریم سنے بنا رہے گا چلیں اپنا خیال رکھئے گا سمشکار